یہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آرمی ایکٹ میں ترمیم قبل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اور منظوری کا عمل اس وقت جاری ہے ایوان میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر آزم میاں نواز شریف بھی موجود ہے اور بل کو اب منظور کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں قومی اسملی میں آرمی ایکٹ میں ترمیم قابل منظور کر لیا گیا ہے اور اس بل کے بعد ملک میں فوجی عدالتوں کی مدت میں دو سال توسیح اب ہو گئی ہے اس لاعباب سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آرمی ایکٹ میں ترمیم قابل قومی اسملی میں پیش کیا گیا تھا اور اب اس بل کو منظور کر لیا گیا ہے سپیکر ایاد صادق کے زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا وزیر آزم میاں نواز شریف بھی اجلاس میں موجود تھے اور اس بل کی شیخ وار منظوری شروع کی گئی تھی جس کے بعد اب آرمی ایک میں ترمیم کا بل منظور کرا لیا گیا ہے ایوان میں یہ بل پیش کیا گیا تھا اور اب خبر یہ ہے کہ آرمی ایک میں ترمیم کا بل منظور کرا لیا گیا ہے جس کے بعد فوجی عدالتوں کی مدت میں دو سال کی توسیح ہو جائے گی قومی اسمبلی کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپیکر آیاز صادق کے زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جہاں آرمی ایک میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا قومی اسمبلی میں آرمی ایک میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا ہے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے بل ایوان میں پیش کیا اور آرمی ایک میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جانے کے بعد بل کی شیخ وار منظوری کامل شروع ہوا اور اب اس بل کو منظور کرا لیا گیا ہے قومی اسمبلی سے آپ کو بتا رہے ہیں جو آرمی ایک میں ترمیم کا بل منظور کرا لیا گیا ہے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کی طرف سے فوجی عدالتوں میں مدت میں توصیر سے متعلق ترمیمی بل احوان میں پیش کیا گیا تھا اور آپ کو یہ بتائیں کہ اس بل میں پاکستان ویپلز پارٹی کی طرف سے چار تجاویز کو بھی شامل کیا گیا تھا شیق وار اس بل کی منظوری کامل شروع کیا گیا اور اب اس بل کو منظور کر لیا گیا ہے قومی اسم لیمی آرمی ایک میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا ہے زاہد حامد کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا تھا جس کی شیق وار منظوری کامل شروع کیا گیا اور اب اس بل کو منظور کیا جا چکا ہے فوجی عدالتوں کی مدت میں دو سال توصیر سے متعلق یہ بل تھا اور اس سلسلے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آرمی ایک میں ترمیم کا بل قومی اسم لی میں پیش کیا گیا اور اب اس بل کو منظور کر لیا گیا ہے قومی اسم لی میں آرمی ایک میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا ہے سپیکر آیاز صادق کے زیرس حدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا وزیر آزم یانواز شریف اور دیگر عراقین نے اس اجلاس میں شرکت کی آرمی ایک میں ترمیم قبل پیش کیا گیا وزیر قانون زاہد حامد کی جانب سے جس کی شقوار منظوری لی گئی اور اب اس بل کو منظور کر لیا گیا ہے آرمی ایک میں ترمیم قبل منظور کر لیا گیا ہے جس کے بعد فوجی عدالتوں کی مدت میں دو سال کی توسیق حوالے سے یہ بل تھا جسے اب منظور کر لیا گیا ہے